بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دس ستمبر بیروز رفتہ امران خان گجرہ والا میں تشریف لا رہے ہیں اور یہ ان کا دوسرا جو فیز ہے یہ موجودہ حکومت کے خلاف اس کے خلافے کی اہم ترین جلسہ ہے کیونکہ یہ آخری جلسہ ہے اس فیز کا امران خان صاحب اس میں اہم ترین اعلانات کریں گے کہ آگے وہ کیا کریں گے ابھی وہ پوڑی دیر پہلے گجرہ والا پہنچیں گجرہ والا باہر کے ساتھ ان کا کتاب ہے اسلام باہر سے آ رہے تھے ہیلیکوپٹر کا مسئلہ ہو گیا تھا اس کے بعد وہ بائے روڈ نشیف لائے ہیں یہ آپ دیکھیں اس وقت گوندلہ والا فاتک گوندلہ والا اڈا یہ جگہ ہے اور یہاں پہ اس وقت یہ صورتحال ہے ساڑھے ساتھ بجے ہیں اس وقت اور ساڑھے ساتھ کی یہ صورتحال ہے کافی زہر ہے سیکورٹی کی وجہ سے سڑکیں بلوگ کی گئی ہیں تو بڑی دنیا اس وقت تشریف لا رہی ہے ساڑھے ساتھ بجے سٹیڈیم بھر چکا ہے اس وقت اور یہ گوندلہ والا فاتک سے جنہ سٹیڈیم کی طرف سڑک جا رہی ہے اب میں آپ کو آگے کے مناظر دکھاتا ہوں کہ گجرہ والا دوسری دفعہ تین مہینے کے بعد یہاں پہ جلسہ ہے اس سے پہلے 18 مئی 2022 کو ہی جلسہ ہوا تھا عمران خان کا تاریخی جلسہ تھا پورا گراؤنڈ بھرا ہوا تھا جنہ سٹیڈیم باہر بھی دنیا ہی دنیا تھی یعنی گجرہ والا بدل چکا ہے اور یہ نون لیک کا گاڑ نہیں رہا اب اس سے آگے جو مناظر ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ باہر کا ذرا سا آپ کو دکھا دیا یہاں پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اب آگے جاتے ہوئے میں آپ کو سارے مناظر جو ہیں وہ دکھاتا ہوں یہ گوندرہ والا پھاٹک ہے یہاں پہ گیٹی روڈ کے بالکل اوپر یہ ہے اوپر سے یہ بریج گزر رہا ہے ساتھ اور یہ گوندرہ والا پھاٹک ہو گیا ہے یہاں سے ایک راستہ دیا گیا ہے وہ سامنے آپ کو لائٹنگ نظر آ رہی ہوگی سٹیڈیم کی جنہ سٹیڈیم کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے اور اس پھاٹک سے لوگ گزر کے جا رہے ہیں اب آگے کے مناظر میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں کہ لوگ کس طرح جوگ در جوگ ساڑھے سات بجے کا ٹائم ہیں اور جلسہ گاہ کی طرف لوگ تشریف لا رہے ہیں بہت بڑی تعداد عوام کی یہاں پہ پہنچ رہی ہے اور یہ دوسرا جلسہ ہے پچھلے سوٹ تین مہینوں کے اندر دیکھیں اب بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بھاگتے ہوئے جلسہ گاہ کی طرف پہنچ رہے ہیں گجرنوالہ شہر کا ماحول دیکھ کے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ والا جلسہ بھی تاریخی اور بہت بڑا ہونے جار ہے جس طرح اس سے پہلے 18 ماہی والا جلسہ ہوا تھا بہت بڑا جلسہ تھا میرے چینل پر ویڈیوز پڑھی ہیں آپ نے دیکھی بھی ہوں گی نہیں دیکھی تو آپ چک کر لیں جا کے اس میں دیکھیں کہ میں نے اس میں ٹائم لیپس بھی بنایا تھا کہ کتنی دنیا گجرنوالہ کے جلسے میں شرکت کے لیے آئی تھی اور آج بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ پہنچ رہے ہیں بھاگم بھاگبی امران خان صاحب جلسہ گاہ کی طرف نہیں آئے ابھی گجرنوالہ پہنچے ہیں اور وہاں انہوں نے بار کے ساتھ کتاب کرنا ہے یہ آگے کے مناظر ہیں دنیا آپ دیکھ لیں اب میں اسٹیڈیوم کے قریب جا کے بھی آپ کو یہ مناظر دکھاتا ہوں اب ہم نارے مارتے بھی جاری ہے لوگ جذباتی ہو رہے ہیں کیمرہ اگر ہلتا ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے چلتے ہوئے ویڈیو بنانی ہے تو پھر اس میں کیمرہ تھوڑا شیک ہوتا ہے میرا موبائل ہائی فون نہیں ہے جو سٹیبلائزیشن اس کو بہترین طریقے سے کر سکے لیکن پھر بھی یہ آپ کو مناظر دکھانا مقصد ہے اور وہ یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جیسے جیسے سٹیڈیم کی طرف ہم پہنچ رہے ہیں کتنی بڑی داداد میں لوگ آ رہے ہیں اور پیچھے بھی میرے اسی طرح نا دنیا آ رہی گیا لوگ نارے مار رہے ہیں امران کن صاحب کے لئے اچھا یہی وہ جگہ تھی لاس ٹائم جہاں پہ بہت زیادہ دنیا تھی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی یہی کی میلے ویڈیوز بنائی تھی اب سٹیڈیم آگیا ہے میری رائی سائیڈ پہ اب باہر بھی سکرین لگی ہے اس دفعہ بھی تو امید ہے کہ آج کا جلسہ بھی بہت بڑا ہوگا ساڑھے ساتھ بجے یہ مناظر ہیں یہاں کے بہت ساری دنیا یہاں پہ پہنچ چکی ہے یہ دیکھیں بھی سٹیڈیم کے بلکل ساتھ ہیں یہ مناظر آپ کو کسی ٹی وی چینل کسی نیوز چینل کسی یوٹیوب چینل پہ نہیں ملیں گے یہ اندر دنیا دیکھیں اور باہر بھی کتنی دنیا کھڑی ہے کتنے لوگ جو ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اچھا یہاں پہ یہ ایک مرکزی گیٹ ہے لاشترین کی طرح یہاں سے مرد حضرات اندر جائیں گے خواتین کے لئے دوسری سائیڈ پہ الگ گیٹ ملایا گیا ہے ایک اور گیٹ ہے جو مردوں کے لئے مختص کیا جا گیا ہے وہ اسی دوسری سائیڈ پہ ہے تو اس طرف سے بھی آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں یہ سامنے جو بھی سٹیڈیم کے ساتھ ساتھ اس طرف خواتین کا گیٹ ہے اور یہ ایک راستہ آ رہا ہے یہاں سے بھی ویسالکوٹ روڈ زیدہ لکھتے ہیں ابھی اندر جا کے بھی آپ کو منار لکھاتے ہیں انشاءاللہ یہ واک تھو گیٹس لگے ہوئے ہیں یہاں سے دو گیٹ ہیں یہاں سے ایک بڑی تعداد لوگوں کی تعداد ہے پدرہ مالا جہر میں اقرام خانسات پہنچ چکے ہیں انہوںسمنٹ کر رہے ہیں اور اس وقت پدرہ مالا بھار کے ساتھ خطاب فرمائے ہیں ایک بڑی تعداد ہے اور ٹھیک پانچ سے دس نیٹ کے اندر یہ نشانہ تالہ یہاں سے اندر جانے کی کوشش کہتے ہیں دشت تو کافی زیادہ ہے میرے لوگوں سے اور پہر جنسگاہ کے اندر جوہاں کے جنسگاہ کے اندر کے مناظر ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں ہمیں جگہ جگہ جنسگی ہیں لیکن کجرہ والا والوں ایسا وہ ہوتی دیکھا ہمیں آج تو لگ رہا ہے کہ کجرہ والا میں کوئی اپنے گھر پہ نہیں ہے آج سب حقیقی آزادی کے کارکھر پہنے ہیں اور یہ اندر ہم پہنچ گئے چھوٹے چھوٹے بچے یہ دیکھیں میرے آگے دو چھوٹے بچے ہیں کسی کے ساتھ تکریب لائے ہیں یہاں پہ اور یہ اندر لگیں کسی دنیاں یہ جگہ نیچے سے تھوڑی قراب تھی لاسٹنگ تو جو کریں اسے میں کوئی مٹی ڈالی ہوئی ہے جلسہ گاہ اندر سے کھول ہو چکی ہے اور مزید لوگ تشریف لائے اچھا میں آپ کو اس جلسہ گاہ جی کپیسٹی پیشلی ویڈیو میں ہی بتا جکا ہوں اس گراؤنڈ کے اندر کم از کم ساٹھ ہزار پچاس ساٹھ ہزار بندہ آسانی سے کھڑا ہو سکتا ہے اور جو سائیڈوں پہ سیڑیاں ہیں ان سیڑیوں پہ تقریباً چالیس پچاس ہزار بندہ آسانی سے بیٹھ اور پڑا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ میچ نہیں ہو رہا کہ جس میں ایک لیمیٹڈ سیٹیں جاری ہیں لوگوں کو جاری پی جائیں اور یہاں پہ لوگ جو ہے آپ دیکھیں سائیڈیں بھر چکی ہیں اس وقت میں آپ کو زیمن آدھر دکھاتا ہوں یہ جلسہ گاہ اندر اور کتنی دنیا اس وقت یہاں پہ موجود ہے جلسہ گاہ کے اندر یہ سائیڈ ہیں آپ دیکھیں کس طرح بھری ہوئی ہے لاس ٹائم کی طرح ہوتا ہوا جا رہا ہے یہ دیکھ لیں ساری سائیڈ ہیں کہ یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں آپ اسے زندادہ کریں میچیز میں یہ صورتحال نہیں ہوتی لیکن یہ امران خان کے جلسے کے لیے جب آتی ہے تو پہ اسی طرح اتنی بڑی تعداد میں لوگ بیٹھا کرتے ہیں ایک راف ایسٹی میٹ اگر لگایا جائے تو یہ گراؤنڈ اگر فل باز ہے تو ایک لاکھ بندہ آسانی سے اس گراؤنڈ کے اندر آ سکتا ہے تو آج دیکھتے ہیں کہ پچھلے جلسے کی طرح یہاں پہ کیا صورتحال بند ہے کیونکہ ابھی تب یہاں پہ جب میں کھڑا ہوں اس کے آگے تھوڑی بہت جگہ جو ہے وہ خالی نظر آلی ہے تو سینے تو آ رہے ہیں دارہ گرمی ہے لیکن ابھی وہ بات نہیں ہے جیسے وہ ایک آود ہے نا کھوے سے کھوا چلنا یعنی کہ لوگ ساتھ جڑ کے کھڑے ہوں ابھی وہ صورتحال نہیں بڑی رہی کونے آٹھ ہونے والے ہیں ابھی خان صاحب پہنچ چکے ہیں انویسمنٹ بھی ہو گئی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں کی کیا صورتحال بنتی ہے اچھا میں لوگوں سے بھی بات پیت کرنے کی کوشش کروں گا کہ لوگ جنہ والا کی امان جو ہے وہ کیا سوچتی ہے امران خان کے بعد میں اور اس جنفر میں اس شرکت کے لئے کیوں آئے ہیں جنفرگاہ میں سکرینز لگائی گئے ہیں ایک وہ لیپ سائیڈ پہ سکرین لگی ہوئی ہے اور ایک یہ اس طرف سکرین لگی ہوئی ہے اس کے بعد ایک سکرین باہر لگی ہوئی ہے اور شاید اس کے علاوہ بھی کوئی سکرین ہو توٹل تین سکرینز اب تک مجھے نظر آ چکی نہیں باقی انشاءاللہ دیکھتے ہیں مزید کیا انتظامات ہے کیا سکرین کے حال ہے میں ہم کو کوشش کرتا ہوں دیکھتا ہے کہ دنیا میں کتنی بڑی قداد میں لوگ سائیڈوں پہ باتے ہیں اور جسی طرف فاوتین کا انتظام ہے وہ فاوتین کے لئے ہوگا یہ مناظر آپ دیکھیں جس کو لگے کہ لوگ نہیں آتے امران تھان کے جلسے میں تو میرا خیال ہے اس کو منانے کے لئے کوئی اور دلیل جو ہے وہ کافی نہیں ہو سکتی لیکن آپ ہی اپنے آپ کی حسنی کے لئے یہ چیزیں دیکھتا ہے اور آج ہماری دینی جس کا باقاعدہ اعلان عمران خان صاحب کریں گے میرے دوستوں ساتھیوں جو حال ہماری سیاست کا ہوا اچھا امید ہے کہ آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا اب اس کے بعد اگر عوام زیادہ ہوتی ہے تو کوشش کروں کہ میں دوبارہ ایک اور ویڈیو بنا سکتا ہوں کیا کہ آپ کو بخوبی اندازہ ہو گئیں کہ کتنی لوگ کتنی دنیا جو سکتا ہوں اب تک کے لئے دیں اپنا بہت سارا کیا لکھے کا اس ویڈیو میں میں یہاں سے لوگوں سے بات کریں کوشش کرتا ہوں پھر آپ کو لوگوں کی رائے بتا ہوں اللہ حافظ